بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لیٹیس ایڈوکیشن این نالیج محید ہے کہ آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آج ہم میتھمریکل میتھڈ دو کا لیکٹ نوبر سکس کا آگاد کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سلوشن آف انٹیگرل ایکوشن کیا ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہم ایک ٹویسن کو ایزمپل کو سالف کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چھوٹے سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیا ہے تو اس چینل کو لائک سپرائب اور شیئر کرنا نہ بولیں تو چلے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلوشن آف انٹیگرل ایکوشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے گنسیبٹ کو سمجھتے ہیں بیسیکلی اگر کوئی بھی فنکشن جو ہے نا کسی بھی ہم انٹیگرل ایکوشن میں پورٹ کرتے ہیں اور وہ فنکشن اس انٹیگرل ایکوشن کی پرپرٹیز کو یا اس کو سیڈیسفائی کر دیتا ہے تو وہ جو فنکشن ہوتا ہے وہ اس انٹیگرل ایکوشن کا کیا کہہ لیتا ہے سلوشن کہہ لیتا ہے تو اس کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں بیسیکلی دی فنکشن جی اف ایکس ویچ سیڈیسفائیز ان انٹیگرل ایکوشن when substituting for unknown function then this function is called solution of integral equation mean اگر کوئی بھی فنکشن ہم کسی بھی انٹیگرل ایکوشن میں کسی بھی unknown function کی جگہ پر پورٹ کرتے ہیں اور وہ فنکشن جو ہے نا اس انٹیگرل ایکوشن کو سیڈیسفائی کر دیتا ہے تو وہ جو فنکشن ہے وہ اس انٹیگرل ایکوشن کا solution کہلاتا ہے تو اس کی ایکزمپل ہے ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ show that phi of x is equal to 1 over 1 plus x square hole کی پاوز 3 by 2 is a solution of integral equation phi of x is equal to 1 over 1 plus x square minus 0 سے x1 t over 1 plus x square phi of t dt اب وہ کہتا ہے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ show کہ شو کریں کہ یہ ہمارے پاس انٹیگرل ایکوشن دے گئی ہے اور یہ اس کا solution دیا گیا ہے وہ کہتا ہے شو کریں کیا کہ یہ جو solution ہے یہ اس انٹیگرل ایکوشن کا solution ہے یا نہیں ہے اسے ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ solution اس انٹیگرل ایکوشن کا solution صحیح ہے یا غلط ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ as given that ہمیں دیا گیا کیا ہے کہ ہمارے جو given solution ہے وہ کیا دیا گیا ہے 5 of x is equal to 1 over 1 plus x square 3 by 2 تو اس کو ہم کیا کر دیں گے t سے replace کر دیں گے 5 of t is equal to 1 over 1 plus t square 3 by 2 اور اسے equation number 1 کنام دے دیں گے اور ہمیں جو integral equation دے گئی ہے وہ کیا دے گئی ہے 5 of x is equal to 1 over 1 plus x square minus 0 x 3 by 1 over x square 5 of t dt تو وہ بھی ہم لکھتے ہیں کہ 5 of x اس کے اقوال ہے اور اسے equation number 2 کا نام دے دیں گے اب ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس equation number 1 ہے 5 of t کی value کو ہم equation number 2 میں 5 of t کی جگہ پوٹ کر دیں گے پوٹ کرنے کے بعد ہم اسے کیا کریں گے simplify کریں گے value پوٹ کرنے کے بعد ہم جب simplify کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ گوھر کریں تو تو ہم ہمارے پاس جو function ہے وہ کیا ہے t ہے اور ہم integration بھی t کے respect کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو t over 1 plus x کا square ہے یہاں پہ 1 plus x کا square کیا ہو جائے گا یہاں پہ constant کیونکہ ہم integration t کے respect کر رہے ہیں تو یہ x کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ constant کے طور پر treat ہوگا تو اس کو ہم کیا کریں گے یہاں سے کامل لے لیں گے جب کامل لے لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے تو اس طرح سے بن جائے گا اس کے بعد اس step کو simplify کرنے کے بعد ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں یہاں سے کیا ہو جائے گا یہ function اوپر ہو جائے گا جب اوپر جائے گا تو اس کی power کیا ہو جائے گی negative ہو جائے گی سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہم پچھے گا i of x is equal to 1 over 1 plus x 1 over 1 plus x 0 سے x 1 plus t کا سکر کی power minus 3 by 2 into t ڈی آٹی اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو t کا سکر اس بیس کا ڈیریٹو کیا ہو جائے گا 2t اور ہمارے پاس t already موجود ہے اگر ہم یہاں پہ t سے multiply کر دیں 2 سے multiply کر دیں اور 2 سے divide کر دیں تو یہ مر پاس کیا ہو جائے گا اس کا derivative integration ہو جائے گا یہاں سے ہم کیا کریں گے 2 سے multiply کر دیں گے اور 2 سے divide کریں گے اور ہم جانتے ہیں کہ جب کسی بھی function کا derivative موجود ہو تو ہم integration لیتے وقت اس کی power میں ایک add کرتے ہیں اور اسی power کو ایک add کر کے اس سے divide کر دیتے ہیں تو سب سے پہل ہم نے اس کے ساتھ کیا 2 سے multiply کیا اور 2 سے divide کیا اس کے بعد ہم نے کیا اس کو simplify کیا simplify کرنے کے بعد ہم نے کیا power میں add کیا اور اسی power کو اسی base سے divide کر دیا ہم نے کیا لے لیا اسی function کی اس کے بعد ہم جب simplify کریں گے ہم یہاں سے کیا کریں گے اس کے بعد کیا بچے گا یہاں پہ اس کے power minus 1 پہ 2 اور یہاں پہ بھی نیچے کیا بچے گا minus 1 پہ 2 جب اوپر جائے گا تو minus 2 ہو جائے گا minus 2 2 سے 2 سے cancel ہو جائے گا minus minus سے کیا ہو جائے گا positive positive جب اس کے بعد simplifier کرنے کے پاس اس کے بعد کیا کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا کچھ اس طرح سے بنے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس فنکشن کو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا cancel اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس یہ result بچے گا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو تو اس کی power کیا ہے 1 ہے پاور کو کیا کر دیتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کی power 1 ہے اور اس کی پاور کیا ہے 1 2 ہے جب ہم add کریں گے تو اس کی پاور کیا پاور integral equation کا solution ہے یا نہیں ہے ہم نے solution کو satisfy کرنے کے لئے کیا 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 function کو integral equation میں port کیا ہمارے پاس result آگیا اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس given solution ہے وہ integral equation کا solution ہے تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر کوئی سمجھنا نہیں تو مجھ سے کہ کمنٹ سکتے ہیں تیکس پور ویڈیو موسیقی